بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہی خبر جس کا پوری قوم کو کل سے ڈر تھا بدقسمت ہیلیکاپٹر کا ملبہ مل چکا ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے تصدیق بھی ہو چکی ہے اور لیفٹینٹ جنرل سرفراز کے علاوہ ان کے ساتھ چھے افراد کی شہادت کی تصدیق بھی ہو چکی ہے لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت ضروری ہیں کیونکہ ایک جانب تو ہیلیکاپٹر کے ملبے نے سارے راز کھول دی ہیں پھر آخری لمحات کیا کچھ ہوتا رہا اس حوالے سے بھی کچھ دعوے آپ کے سامنے رکھنے ہیں جبکہ کل سے کچھ اور بڑی الارمنگ قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بی ایل اے کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور پورے کے پورے معاملے کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے اس معاملے پر کیا ڈیٹیلز اویلیبل ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا پھر جو انٹیلیجنس کے ذرائع ہیں وہ کیا کنفرم کر رہے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے کور کمانڈر کوئیٹا سمیت چھے فوجی اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کا ملبا موسیٰ گوٹ وینڈر لس بیلا سے مل چکا ہے اور اس بدقسمت ہیلیکاپٹر پر سوار چھے کے چھے افراد کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی ہے میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں اور اس کے مطابق حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا اور اس سب میں میجر جنرل امجد حنیف برگیڈیر محمد خالد میجر سعید احمد میجر محمد تلہ منان اور نائک مدسر فیاض شامل ہیں اور میں ان سب کی پروفائل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیفٹینٹ جنرل سرفراز اور دیگر جو ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارا فخر ہیں اور جس طرح سے ریلیف آپریشن چل رہا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آرمی کی ٹاپ کی لیڈرشپ خود میدان عمل میں تھی خود چیزوں کا معاینہ ہو رہا تھا تو یہ ایک بڑا ہی غمگین کر دینے والا پوری قوم کے لیے بہت بڑا سانیا ہے اس میں رابرہ کورٹ سے تعلق رکھنے والے ڈی جی کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد حنیف شہید کے سوگواران میں اہلیہ بیٹی اور دو بیٹے شامل ہیں فیصلہ بات سے تعلق رکھنے والے کمانڈر انڈ چیف ٹویلو کور برگیڈیر محمد خالد کے سوگواران میں اہلیہ تین بیٹیاں اور تین بیٹے جبکہ لڑکانہ سے تعلق رکھنے والے پائلٹ میجر سعید احمد شہید کے سوگواران میں ایک اہلیہ بیٹا اور بیٹی شامل ہیں شہید پائلٹ میجر محمد طلح منان کے سوگواران میں اہلیہ اور دو بیٹے شامل ہیں جبکہ نائک مدسر فیاض شہید کا تعلق نارو وال سے بتایا جاتا ہے تو یہ دھرتی ماں کے بیٹے ہیں جو دھرتی ماں پر قربان ہو گئے جو پاکستان کی خاطر شہید ہو گئے تو ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہیلیکوپٹر لس بیلا میں سہلاب سے متعلق امدادی کاروائیوں پر تھا اور فلڈ ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کی جا رہی تھی اور یہ گزشتہ رات کو لاپتہ ہوا اس کے بعد سرچ آپریشن کیا گیا ابتدائی ریپورٹس یہی تھی کہ یہ ہیلیکوپٹر کریش کر چکا ہے لیکن ظاہری بات ہے اوفیشل کنفرمیشن جب ملبہ ملا اس وقت کی گئی پھر وہاں سے جسد خاکی اب ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں لیفٹینٹ جنرل سرفراز علی جو کور کمانڈر کوئیٹا تھے ان کا تعلق لاہور سے تھا اور انہوں نے انیس سو نواسی میں کشمیر ریجمنٹ میں کمیشن لیا تھا لیفٹینٹ جنرل سرفراز نے پاکستان آرمی کے قلیدی عوضوں پر کام کیا شہادت کے وقت وہ ٹولو کور کمانڈر یعنی کور کمانڈر کوئیٹا کے عوضے پر تائنات تھے اور اس سے قبل وہ کمانڈر اینڈ سٹاف کالیج کوئیٹا میں انسٹرکٹر بھی رہے اور انہوں نے ٹرپل ون برگیڈ کی کمانڈ بھی کی اور اس کے علاوہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کے ایم آئی جو ہیں اس کے ڈی جی بھی رہ چکے ہیں مشکل وقت میں آئی جی ایف سی بلوچستان کی حیثیت سے بھی یہ فرائض سر انجام دے چکے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اہم ترین اور قابل یہ افسر تھے اور کتنے اہم ترین عوضوں پر یہ فائز رہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہیں بہترین کارکردگی پر دو مرتبہ تمغہ بسالت سے نوازا گیا اور انہوں نے سوگواران میں بیوہ ایک بیٹی اور دو بیٹوں کو چھوڑا ہے اور اس حوالے سے ذرائع اس حادثے کی کچھ ڈیٹیلز بھی کنفرم کر رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی کے کچھ ایوی ایٹرز کا یہ ماننا ہے کہ میڑے کی جو کالز ہوتی ہیں یعنی جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اس کے بعد جو کنٹرول ٹاور ہے اس کے ساتھ رابطہ جب استوار کیا جاتا ہے تو اس وقت کچھ کالز کی جاتی ہیں میڑے میڑے پکارا جاتا ہے تو اس کی کالز بھی کی گئی تھی اور اس ہیلیکاپٹر کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ موسم کی خرابی بہت زیادہ تھی اور پھر ٹیکنیکل فارس کی بھی بات کی جا رہی ہے جو انویسٹیگیشن کے بعد ہی سامنے آئیں گے اب اس کے اندر کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک منظم طریقے کا پروپوگینڈا بھی کیا کہ بی ایل اے یعنی بلوچستان لیبریشن آرمی نے حملہ کیا ہے ہیلیکاپٹر کو مار گرایا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی بی ایل اے اس طرح کے حملوں میں ملوث رہی ہے آرمی پر انہوں نے حملے کیا ہیں مگر میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس ہیلیکاپٹر کے حوالے سے ایسی کوئی خبر نہیں ہے اس حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور اتنی کسی کی ہمت بھی نہیں ہے گوئی سے پہلے ہمارے ایک کرنل کو کوئیٹا میں شہید کیا گیا اس کے بعد ان کا بدلہ لیا گیا ان سب کو ٹھکانے لگایا گیا ان کی بلوں میں گھس کر کیونکہ یہ بزدی لوگ ہوتے ہیں ان کے بلوں میں گھس کر ہی ان کو مارا جاتا ہے لیکن اس معاملے کے اندر جس میں لیفٹینٹ جنرل سرفراز اور چھے ہمارے افسران اور جوان شہید ہوئے ہیں اس معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی کانسپریسی تھیوری پر کان نہ دھریں کیونکہ یہ سب پراپوگینڈا ہیں ہم نے اپنے ذرائع سے پھر کنفرم کیا ہے اور اس طرح کی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی اور یہ صرف اور صرف ایک منظم پراپوگینڈا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ناظرین اکرام میں نے کل سوشل میڈیا دیکھا بہت سے لوگ جو حالیہ پولیسیوں پر تنقید کر رہے تھے فوج کے کردار پر تنقید کر رہے تھے وہ لوگ بھی کھل کر بڑی تکلیف اور کرب سے دعائیں کر رہے تھے پوری رات کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور یہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ کس طرح سے یہ قوم اپنی افواج سے اور اپنے اداروں سے محبت کرتی ہے لیکن اس میں کچھ لوگوں نے اچانک اپنی نئی آئیڈیز بنائیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا تصاویر لگائیں اور پھر ان شہیدوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں اور اس کے اندر غیر ملکی ایجنڈا اور جو ملک دشمنوں کا مائنڈ سیٹ ہے اسے پھیلانے کی کوشش کی گئے لیکن الحمدللہ اس پر کسی نے کان نہیں دھرا اور یہ ناکام ہوا اور ہمیشہ ناکام ہوگا بھی دیکھیں اختلافات اپنی جگہ لیکن کچھ چیزوں پر یہ قوم یونائٹڈ ہے اپنی افواج کے پیچھے اور ہمیشہ رہے گی کچھ لوگوں نے یہاں تک باتیں کی کہ یہ رجیم چینج آپریشن کے بڑے ناکت تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکت تھے یا نہیں تھے لیکن اس معاملے کے اندر اسے اس کے ساتھ جوڑنا یہ انتہائی خطرناک ہے اور یہ ایک دشمن کا پروپوگینڈا ہو سکتا ہے جس پر کان نہ دھریں اور ہر چیز کے اندر کانسپریسی یا ایجنڈا ڈھوننا ضروری نہیں ہوتا تو جو ملبہ ہے اس سے بہت کچھ واضح ہو چکا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا موسم کی خرابی کے حوالے سے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں اور میڑے کالز بھی کی گئیں اور یہ واضح اشارہ ہے کہ یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا اور ایک انفرچنیٹ اور بدقسمت ہیلیکاپٹر کے اندر جتنے ہمارے افسران ہمارے جوان سوار تھے وہ پاکستانی قوم کا فخر ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ کس طرح سے اپنی قوم سے یہ محبت کرتے ہیں اور اپنی قوم کے لئے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے چاہے سہلاب ہو زلزلہ ہو یا کچھ بھی ہو تو یہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں اور ہماری قوم کی مدد کے لئے آ جاتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا